سارے غدار ٹھہرے آج کل غداری کا الزام محب وطنی کا سارٹیفکیٹ ہے مجھے یہ بتائیے کہ کوئی جج فیصلہ کرے تو ریفرنس آ جاتا ہے کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ وزیر آزم کو کبھی جلا وطن اور کبھی فانسی گھاٹ پر لٹکا دیا جاتا ہے اور کبھی بیٹے سے نہ تنخواب لینے پر تا عمر تا حیات ناہل کر دیا جاتا ہے وہ سوال کرے تو نیب پکڑ لیتی ہے جب کوئی سوال کرے کہ اس ملک میں سمیش کرنے کی روایت ختم ہونی چاہیے کبھی آپ سمیش کرتے ہیں فانسی پر لٹکا کر کبھی آپ سمیش ہوتا ہے کسی دھماکے میں یہ سمیش کرنے کی یہ روایت جو لیاقت علی خان سے شروع ہوئی اور بے نظیر بھٹو تک جاری رہی ہے ختم ہونی چاہیے تو پھر آپ غداری کا الزام لگا دیتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک کٹ پتلی کو حکومت میں لانے کے لیے اور پھر اس کو کرسی پر بٹھانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں کتنے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں اور کیسے اداروں کی عزت کو دو پر لگانا پڑتا ہے آپ اعتصاب سے لے کے منشاہ جب سارا کچھ پٹ گیا تو اب غداری اور غداری پی ٹی آئی کا کونسلر ہے سو سیاسی مخالفین پر کہنے پر اب محبے وطن اور غداری کے سارٹیفکیٹ پانٹے جائیں گے یہ میری گزارش ہے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے آپ نیب میں پکڑیں یا ایف آئیے میں غدار بنائیں یا منشیات کا پرچہ دیں اور یہ منشیات کا جو جس طرح پٹا ہے دراما یہ غداری کا ڈراما اس سے بھی بری طرح پٹے گا میں چند ایک باتیں کراچی الیکشن کے بارے میں کہ یہ کراچی الیکشن میں بات یہ ہے کہ پیپرز پارٹی اتنی گبرائی ہوئی کوئی ہوا ہے بھئی اگر کوئی آپ نے کچھ کیا نہیں اگر آپ کے ہاتھ ساف ہیں تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتے میرا سوال ہے کہ وہ دو سو پولنگ پرزائیڈنگ افسران جو ٹائم پر آئے تو نوک لیگ جیت رہی تھی وہ ستر سے زائد پرزائیڈنگ افسر جو آدھے گھنٹے کا سفر گیارہ گھنٹے میں تیہ کر کے آئے اس کے بعد بھی بس پارٹی جیت گئی آپ کہتے ہیں جیت آپ کی ہے ہم آپ کو گھر جا کے مبارک بات دیں گے مگر یہ ہمارا حق ہے کہ ہم گنتی کروائیں یہ ہمارا حق ہے کہ فرینزک کروائیں اور بلاول صاحب آپ گنتی اور فرینزک اور تھیلے کھولنے کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں کیوں نہیں تھیلے کھلنے چاہیے اور یہ تو ایک انصاف کی بات ہے یہ ہمارا حق ہے اس کے بعد اگر جیت آپ کی ہوئی تو ہم آپ کے گھر مبارک دے کر آئیں گے مگر سعید گنی صاحب جو اس الیکشن کے انچارج تھے اور وہ انچارج ان کے سیاسی کارکن ہونے پر وہ برنڈ سیاسی کارکن ہے کوئی شک نہیں مگر ان کے الیکشن لڑنے کی جو صلاحیت ہے اس پر سوالیاں نشان اس دن ہی آ گیا تھا ان کو ایک ماہر کے طور پر سینٹ الیکشن میں بھی پیپس بارٹی نے اسلام آباد بلوایا تھا اور صاحب نے ہی اس خانے کے کس حصے میں مہر لگے گی اس کا فیصلہ کیا تھا جنہوں نے اس خانے کے جس حصے میں مہر لگے گی اور الیکشن ہاتھوں سے نکل گیا وہ کتنے ماہر ہوں گے کہ وہ کراچی کا الیکشن جیچ لیں یہ تو سوالیاں نشان ہے اور دوسری بات یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ ملا ہے بھئی آپ کی کارکردگی اور جیت جو ہے وہ بنتی نہیں ہے آپس میں اور یہ جس علاقے میں نہ صحت ہے نہ تعلیم ہے نہ صفائی ہے نہ پانی ہے جہاں صفائی اور پانی نہیں انسان زندہ نہیں رہ سکتے وہاں بھٹو کیسے زندہ ہو گیا ہے یہ بھٹو کیسے ہے کہ پانی کے وقیر بھی زندہ تعلیم ہیں اور آپ کہتے ہیں انیس سو اٹھاسی سے ہمیں اس حلقے سے ووٹ مل رہا ہے اور آپ بھی بڑے ڈھیٹ ہیں کہ انیس سو اٹھاسی سے آپ نے بھی ان کو یزیدوں کی طرح پانی نہیں دیا ووٹ لیتے رہے ہیں آپ کی کارکردگی اس لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کی کارکردگی پر اس طرح کا ووٹ اور جیت آپ کو نہیں مل سکتی ہماری گزارش ہے اور ہمارا حق ہے کہ فرینزک اور ری کاؤنٹنگ کی مخالفت وہی کرے گا جس کی دل میں چور ہے طلال صاحب یہ بتائے گا کہ بلاول نے یہ بھی کہا ہے کہ نون لیکی سیاست کا کوئی سر پیار نہیں ہے اس لیے وہ دس کا ٹو کا چور مچا رہے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں بلاول صاحب کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا مگر کراچی کے الیکشن میں جس طرح وہ تلملا اٹھے ہیں جس طرح انہیں گبرہت ہوئی ہے اس سے تو ہمیں شک اور پڑ گیا ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد اور اس کے بعد کراچی الیکشن جو نہ آپ تین میں تھے نہ تیرہ میں تھے اور اچانک سے آپ جیت گئے ہیں ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے سینٹ کے الیکشن میں کوئی سودا ہوا تھا کہیں یہاں نہ ہو گیا ہو شکریہ شکریہ شکریہ